ہلو نمازکار دوستوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ہندی انڈین ٹیکنال آجی میں آپ کا سواگت ہے دوستوں آج میں آپ کو نوکیا ٹی اے دس دس میں نیٹورک پرابلم کو کیسے سولپ کریں گے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس لئے ویڈیو کو پورا دے جب ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گجارش کرنا چاہوں گا اگر ابھی تک آپ نے مارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر پہلی بارہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو سرور دبالے تاکہ اسی طرح ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو یہاں پر دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نیٹورک سو نہیں کر رہا ہے تو اس میں اگر نیٹورک سو نہیں کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا آئی ایم آئی نمبر چیک کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے قرآن بھی آپ کے فون میں نیٹورک یا پھر سم کی پرابلم آ جاتی ہے اور سیکنڈ نمبر جو ہے وہ ہم نیٹورک سرچ کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم نیٹورک سرچ کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر اس میں نیٹورک دکھا تو رہا ہے بوڑا اور ای ایٹیل چلیے ہم بوڑا فون سیلیکٹ کرتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد کافی دیر بعد بھی اس میں کوئی بھی نیٹورک نہیں آتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نئی بوڑا فون لکھ کر آ رہا ہے اور نئی نیٹورک آ رہا ہے تو اگر آپ کے فون میں بھی یہ پرابلم آتی ہے تو آپ اسے کیسے سولپ کریں گے اسی بارے میں اس میں بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے دوستو ہم اسے اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنے فون میں نیٹورپ پرابلم کو آسانی سے کیسے سولپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر دوستو ہم نے اپنے فون کو اوپن کر لیا ہے تو سب سے پہلے دوستو آپ کو اپنے فون کو اچھی طرح کلین کر لینا ہے کیونکہ فون وارٹر ڈیمیج ہونے کی وجہ سے بھی کبھی کبھی نیٹورک پرابلم آ جاتی ہے اس لئے فون کو اچھی طرح کلین کر لیں گے اور ہو سکے تو اگر زیادہ وارٹر ڈیمیج ہو تو اس میں ہیٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو اس طرح سے اس کی نیٹورک کی لائن یہاں سے یہاں تک آتی ہے تو آپ ملٹی میٹر کی مدد سے سب سے پہلے دوستو آپ کو اس والے پونڈ سے لے کر اس والے پونڈ تک آپ کو ریڈنگ کر کے دیکھنا ہے کہ اس میں value آتی ہے یا پھر نہیں آتی ہے ایک ایک کر کے آپ کو سارے پونڈ کو چیک کرنا ہے کہ ریڈنگ آ رہی ہے یا پھر نہیں آ رہی ہے تو یہاں پر جب میں نے اس میں چیک کیا ہے تو دوستو اس میں یہاں پر جو نیچے کی طرف جو resistance لگا ہوا ہے یہ والا اس والے resistance سے یہاں تک کوئی بھی ریڈنگ نہیں آ رہی ہے یعنی کہ اس کی supply جو ہے کہیں سے 20 سٹریک مس ہو گیا ہے تو اس کے ٹریک مس ہونے کے بعد آپ اسے جمپر دوارہ بنا سکتے ہیں تو چلیئے سب سے پہلے ہم اس میں جمپر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو جمپر کہاں پر اور کیسے کرنا ہے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے جمپر لگا لیتے ہیں تو یہاں پر دوستو ہم نے جمپر کر لیا ہے اب جمپر کرنے کے بعد دوستو یہاں پر ہم اسے چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے فون میں نیٹورک پرابلم سالو ہوئی ہے یا پھر نہیں ہوئی ہے اور یہاں پر دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جمپر کچھ اس طرح سے کرنا ہے اس طرح سے جمپر کرنے کے بعد ہو سکتا آپ کے فون میں نیٹورک پرابلم سولو ہو جائے تو چلیئے ہم اسے چیک کر لیتے ہیں کہ جو طریقہ ہم نے اس میں یوز کیا ہے اس سے نیٹورک آتے ہیں یا پھر نہیں آتے ہیں کیونکہ یہاں سے اس کی لائننگ ٹریک مس تھی وہاں پر تو ہم نے جمپر کر دیا ہے لیکن ہو سکتا کہیں اور سے بھی یہ ڈیمیج ہو اگر یہیں سے اس کی صرف لائننگ ٹریک گڑھ بڑھا تو اس میں نیٹورک آ جائیں گے تو چلیئے ہم اسے چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے فون میں اس میں نیٹورک نہیں آ رہے ہیں بیٹ تھوڑی دیر بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں نیٹورک سو ہونے لگے ہیں یعنی کہ دوستوں اس کی نیٹورک کی جو لائننگ ٹریک تھی وہ بیس سے بریک ہو گئی تھی اس وجہ سے ہمارے فون میں نیٹورک پرابلم آ رہی تھی کی لائننگ ٹریک صحیح ہو گئی ہے جس وجہ سے ہمارے فون میں نیٹورک سو ہونے لگے ہیں تو دوستوں اس طرح سے آپ اپنے فون میں نیٹورک پرابلم آسانی سے سول کر سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو ضرور دبا لیں